ڈیر سٹوڈنٹس ابھی میں سٹیج ٹو کو مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا یہ لرننگ ورڈز کے حوالے سے ہے ایک انفینٹ آٹھ ماہ بارہ ماہ اور اٹھارہ ماہ کی دوران لینگویج اس کی ورڈز پروڈکشن کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ورڈز پروڈیوز کرنا سیکھتا ہے اب جو پیرنٹس یا اس کے جو کیر گیورز ہوتے ہیں جو ورڈز وہ بول رہے ہوتے ہیں ان کو وہ توجہ سے سنتا ہے ریکنائز کرتا ہے ابھی وہ بولتا نہیں ہے لیکن ان کو ورڈز کو وہ ریکنائز کرتا ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر مطلب اس کو کافی دنوں تک اس کو ذہن میں رکھتا ہے اور سکس منٹس کی ایج میں انفینٹس ہیر ایدر ممی ار ڈیڈی سو دے لوک فارورڈ اپروپری ایٹ پرسن یعنی لوک ٹو ورڈ اپروپری ایٹ پرسن یعنی جب وہ اس طرح کا ورڈز سنتا ہے تو پھر وہ جو قریب اس کے ہوتے ہیں ڈیفنیٹلی اس کی والدہ یا کوئی ہو جو اس کا فادر ہوگا تو وہ اس کی طرف دیکھیں گے اس کو توجہ دیں گے یعنی اس ورڈز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اور گریجولی دے کم تو انڈرسٹینڈ میننگ اف لیس فریقونٹلی ہارڈ ورڈز یعنی جو ورڈز کم بولے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ لمبیس سینٹنسز تو نہیں بولے جاتے وہ شارٹ ورڈز میں ان سے جو اس کے کیر گیورز جب وہ بات کرتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں تو اس طرح وہ جو بچے ہیں یا انفینٹس ہیں وہ تیٹرائی ٹو ریکگنائز دوز ورڈز اور جو اگلے آنے والے ٹائم میں یعنی بعد والے جو اس کے منتھ ہوتے ہیں ان میں وہ وہی ورڈز پر پہلے سیلیبلز کی شکل میں بولتا ہے اور پھر ورڈز کی شکل میں اور ایٹ ٹینس منٹس چلڈرن انڈرسٹینڈ ایباؤٹ ایلیون ٹو ون ففٹی فور ورڈز یعنی وہ گیارہ سے ایک سو چوون ورڈز تک کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر لیتے ہیں اگرچہ وہ ان ورڈز کو ابھی بول نہیں سکتے لیکن اتنے ورڈز کو یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ گیارہ سے ایک سو چوون الفاظ کو وہ ریکنگائز کر لیتے ہیں اور وہ جو ابتدائی منٹس میں جو اس کے چھٹے ماں میں یا اس کے بعد کے جو اس کا بیبلنگ کا جو دور ہوتا ہے وہ جو ورڈز سنتے ہیں ایدر مامی اور ڈیڈی دے لوک فارورڈ یعنی وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی فسٹ برتے پر وہ مزید جو ہے وہ ان میں ریفائن بینٹ آ جاتی ہے اور وہ سیلیبلز کی شکل میں جو ورڈز کو بریک کر کے وہ بولنا شروع کرتے ہیں اور جو اس کا اگر آپ ایک سال کے بعد اگر آپ اگلا محلہ چلے گا یا اگلے سالوں میں دیکھیں گے جو اس کی سٹیج ہے ٹیلی گرافک یا اس میں جب ورڈز کی وہ پروڈکشن کا جو اس کا دورانیا ہے اس میں وہ ان کی ویکیبلری میں چند سو الفاظ ہوتے ہیں لیکن یہ الفاظ ان کی تعداد جون جون کی ایج بڑھتی ہے اس کی ویکیبلری میں بہت اضافہ ہوتا جاتا ہے اور امریکنز کے بقول ہر سال ایک بچہ تقریبا پندرہ سو ورڈز سیکھتا ہے اور اگر چھ سال کی عمر تک جائیں گے تو ان میں نو سے دس ہزار ورڈز اس کی ویکیبلری میں ہوں گے تو اس طرح مطلب اس کی جو لینگویج میں اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ ورڈز کی جو ہے وہ پروڈکشن میں اور ورڈز بولنے میں وہ اس کو سیکھتا جاتا ہے اور جو لینگویج سیمبلز ہوتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے جیسٹرز ہوتے ہیں یہ ایکچولی لینگویج سیکھنے کے راستہ ہموار کرتے ہیں اور جو یہ سیمبلز بھی ہیں وہ بھی لینگویج مطلب سیکھنے کے لیے ایک اس کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اور جو بچہ ہے وہ اپنی دوسری بہت دے تک وہ الفاظ کو جو ہے مطلب ہے سنگل ورڈز سے بڑھ کے ٹو ورڈز تک آ جاتا ہے اور یہ جو سیمبلز یا جیسٹر ہیں یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں اپنا میننگز کنویے کرنے کے حوالے سے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک لینگویج لرننگ میں ایک پیومنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کو لیے ایک مہمیز کا کام کرتے ہیں اور جو بچے جب ورڈز بول رہے ہوتے ہیں سنگل ورڈز یا ٹو ورڈز وہ تو ابجیکٹس کے نام بولتے ہیں ایونٹس کے نام بولتے ہیں اور جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو اس کے انوائرمنٹ میں اس کے قریب ہوتے ہیں ان کے نیمز بولتے ہیں تو یہ تقریباً اب یہ دیکھیں کہ 50% جو ہیں وہ پہلے گیسٹرز جیسٹرز کی شکل میں ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ مطلب ہے ان کو ورڈز کی شکل میں انہوں نے پرنوز کیا اور وہ انہوں نے اس طرح اپنی لینگویج کو سیکھا اور یہ اس میں دیکھیں جو جب یہ بچے یہ سیکھ لیتے ہیں ورڈز تو پھر اس سے اگلا محلہ جو یہ ہے اٹھارہ ماہ کی ایج یا اس سے آگے بھی اگر آپ کہیں تو وہ اس میں وہ پرونونس کی بات کرتے ہیں وہ اب اس اوبجیکٹ کی بجائے اٹھ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے اس کو یا دیٹ یا اور وغیرہ یہ اس کو مطلب ہے وہ بھی سمجھتے ہیں اس کو اور وہ پرڈیوس یا اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ایک دفعہ انفینٹس کی ویکیبلری جو ہے وہ ففٹی ورڈز سے کو ریستی ہے وہ اچانک وہ اس میں اس کی اضافہ کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ بہت تیزی سے نئے الفاظ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ناؤنس ہو سکتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے پرونونس ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یہ جو لینگویج کی جو اس طرح تیز رفتاری سے بڑھنا ہے یہ اٹھارہ منس یا اس سے اگلے منس میں بھی جاری رہتا ہے ہم یہ سٹیج جو بیان کر رہے ہیں کہ اٹھارہ ماہ تک ان کی لینگویج میں ان کی ورڈز پروڈکشن بھی ان میں سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ پھر ٹیلی گرافک سٹیج ہے پھر ٹو ورڈز سٹیج ہے پھر اس میں وہ بچے اس طرح اپنی لینگویج میں اپنے الفاظ جو ہے ان کے ذریعے وہ اپنا مفہوم اپنی نیڈز اپنی ضروریات اس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں اور وہ ورڈز سیکھ لیتے ہیں موسیقی